ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل واؤ فود ریسپی آج میں مکس ویج بیسن کے چیلے کی ریسپی شیئر کرنے چاری ہوں فرنڈز ویسے تو چیلے ہم سب ہی بناتے ہیں لیکن میری یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلتھی بھی بچے جو ویجیز کو زیادہ تر ایوائیڈ کرتے ہیں اگر ہم میرے اس طریقے سے چیلہ بنائیں گے تو بچے بہت بسند کریں گے فرنڈز ایک بار میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلی شروع کرتے ہیں چیلہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بال لیں گے اور اس میں ایک کب بیسن ڈالیں گے چیلے میں کرسپی نس لانے کے لیے ون فورت کب چاول کا آٹا ایڈ کریں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک ویسکر کی ہیلپ سے اسے ویسک کریں گے تاکہ کسی بھی طرح کے کوئی لمس نہ رہ جائے چاول کا آٹا ڈالنے سے بیسن کے چیلے بہت ایک رسپی بنتے ہیں آپ چاہیں تو چاول کا آٹا اور بیسن برابر برابر ماترہ میں بھی رکھ سکتے ہیں تب بھی چیلے بہت بڑی آبن کر تیار ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کے کوئی لمس نہیں ہے اب اس میں ایک باریک کٹا ہوا پیاج ایڈ کریں گے ایک باریک کٹا ہوا پیاج ایڈ کریں گے ہری میرچ جسے میں نے پہلے ہی باریک باریک کٹ لیا تھا ڈال دیں گے ایک چھoٹی ہری شِملا میرچ جسے میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ بھی ایڈ دیں گے 4 ٹیبل سپون باریک کٹے ہوئے پالک کے پتے ایڈ کریں گے تھوڑا ست باریک کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی ویجٹیبل اس میں باریک باریک کٹ کر ڈال سکتے ہیں half teaspoon بھنا ہوا جیرہ ایڈ کریں گے half teaspoon نمک one pinch حلدی one teaspoon دھنیا پاؤڈر one fourth teaspoon کالی مرچ اور one fourth teaspoon اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے اب ایک spoon سے اس ساری مسالے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگلے پانچ منٹ کے لیے ایک لٹ سے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ بیسن کو جتنا فول نہ ہو وہ اچھی طرح سے فول جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں لٹ کو اٹھا کر چک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا بیٹر چیلا بننے کے لیے بلکل تہیار ہے ہمیں ایسی ہی کنسسٹنسی چاہیے اب ایک نون سٹک پان لیں گے اور اسے میڈیم لو ہیٹ پر گرم کریں گے ایک ڈرش کی ہیلپ سے اس کے چاروں طرح فوائل لگائیں گے اور ٹیشو پیپر سے اسے کلین کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ٹیشو پیپر سے اسے کلین کریں گے اب ایک چھوٹی کٹوری لیں گے اور اس مکسچر کو ایک بار مکس کرتے ہوئے دوے پر ڈالیں گے اور اس طرح سے کٹوری کی ہیلپ سے اسے سپریڈ کر دیں گے دھیان رہے فیلاتے سمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے بہت موٹا نہیں فیلانا ہے تھوڑا پتلا ہی فیلائیں کیونکہ بیسن کا چلہ اپنے آپ میں ہی تھوڑا سا تھک بنتا ہے چاروں طرف تھوڑا سا آئل لگائیں گے گیس کی فلیم کو میڈیم لو رکھنا ہے اور میڈیم لو فلیم پر اسے دو سے تین منٹ تک اکھونے دیں گے دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیلے کے اوپر کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہونے لگا ہے اس ٹیش پر ہم ایک سپیچولا کی ہیلپ سے اسے ٹرن کر لیں گے اب اس سائیڈ پر بھی چاروں طرف آئل لگائیں گے اور اسے اگلے ایک سے دو منٹ تک سکیں گے دو منٹ کے بعد چیلے کو اس سائیڈ سے بھی ایک سپیچولا کی ہیلپ سے ڈان کر لیں گے چیلہ اب دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا تھوڑا سکھ گیا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے اور قرارہ کرنا ہے تو اگلے ایک سے دو بار اسے ہم الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے سکھ لیں گے اب ویجیٹیبل بیسن کا چیلہ بن کر بلکل تیار ہے تو اسے ایک بلیٹ میں سرف کر لیں گے میں آپ کو ایک اور سپریٹ کر کے دکھاتی ہوں ایک بار پھر تھوڑا سا پانی لیں گے اور ایک ٹیشو پیپر سے یا کچن ٹوول سے اسے کلین کریں گے کٹوری سے سارے مکسٹر کو ایک بار مکس کریں گے اور پھر ایک کٹوری بھر کر اس طرح سے دوے پر ڈال دیں گے اور ایک کٹوری کی ہیلپ سے ہی اسے سپریٹ کریں گے چاروں طرف تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور دو سے تین منٹ تک میڈیم لو فلیم پر اسے کک ہونے دیں گے دو تین منٹ کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیلے کے اوپر کا کلر چینج ہو گیا ہے اور سائدوں سے بھی یہ ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ٹیش پر ایک سپیچولا لیں گے اور اسے ٹرن کر لیں گے اس سائٹ پر بھی چاروں طرف آئل لگائیں گے اور پھر اگلے دو سے تین منٹ تک اسے کک کریں گے دو منٹ کے بعد اسے ٹرن کر لیں گے اب ایک سے دو بار اسے لٹتے پلٹتے ہوئے جتنا قرارہ کرنا ہے اتنا قرارہ کر کے سیکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہا چیلہ بن کرتے کیار ہوا ہے اسے اب ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے فرنس بہت بڑی ہا چیلے بنے ہیں آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ ساس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں گرین چٹنی کی ریسپی میں اپنے چینل پر پہلے ہی دے چکی ہوں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیا ہے یہ چیلے اتنے پوشٹک ہیں اور اتنے ہیلدی بھی اور کھانے میں بھی بہت سو عدشت ہیں فرنس میری ساسان سی ریسپی کو ایک پر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپیرنس میرے ساتھ کمنٹ ڈاکس میں ضرور شیئر کریں تھانکیو گائز فور ووچنگ دس ویڈیو